دیکھے پاکستان کے آتنگ کے ساجش کو وکاس سے جواب دینے کے لیے کندرے گرہمنٹری امید شاہ تین دن کے دورے پر آج شرینگر پہنچ رہے ہیں انوچھے تین سو ستر اور پیتی سے ہٹنے کے بعد یہ شاہ کا پہلا دورہ ہے شاہ کے دورے کا جمہو کشمیر بے سبری سے انتظار کر رہا ہے کشمیر میں سرکشا کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں وہیں اس دورے کو لے کر راجتک دلوں میں خاصہ اتصا ہے شاہ اس دورے میں راجتک دلوں کے ساتھ ساتھ ساماجک اور ویپارک سنگچنوں کے پرتنیدھیوں سے بھی ملاقات کریں گے ترنگی سے سج گئی ہے شرینگر کی سڑکیں جمہو میں بھی تیاریاں زوروں پر سواغت کے لئے تیار ہے جمہو کشمیر آتھنگ کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے سرکشا بل ڈٹیں پاکستان کے اشارے پر خوف کا محول برانے کی سازش کا جواب دینے کا بیڑا اٹھایا ہے کیندرے گریہ منتری امیش شاہ نے آج ان کے تین دن کے دورے کا پہلا دن ہے جس میں وہ شرینگر کے شیرے کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں کئی بیٹھک کرنے والے ہیں جمہو کشمیر سے تین سو ستر اور پہتیس سے ہٹنے کے بعد گریہ منتری امیش شاہ کا یہ پہلا شرینگر دورہ ہے اور ان تین دنوں میں وہ پولٹیکل ریلیاں کریں گے لوگوں سے ملیں گے تمام ان سنگٹھنوں سے ملیں گے جو الگ الگ چھتروں میں کام کر رہے ہیں اور جمہو کشمیر کا وکاس کیسے ہو جمہو کشمیر اپنے اتمول صوروپ میں کیسے آئے کیسے یہاں کے لوگوں کو روجگار ملے کیسے لوگوں کو سرکشہ ملے ان سب بشیوں پر عام کشمیری کے ساتھ بیٹھ کر سمکشہ کرنے والے ہیں پچھلے ستر سالوں سے ان پورو کی سرکاروں نے جتنی بھی سمسیائیں کھڑی کی تھی وہ ساری اکومولیٹ ہوئی ہیں اور جن کا نیوارن کرنے کے لیے عام جنمان اس کو امید آکانک شائیں اپیک شائیں آدھنی گرہ منتری جی سے ہے اس سب کی سمکشہ کے لیے اور لوگوں کی اور زیادہ جو سمسیائیں اس کے علاوہ بھی ہیں ان سب کو دیکھنے کے لیے آدھنی امیش شاہ جی تین دیوسی دورے پہ یہاں پہ کشمیر میں آئے ہیں یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب آتنگ کی لگاتار گھاٹی میں ایسے میں شاہ کے دورے سے انہیں سیدھا جواب دیا جا رہا ہے دو سال پہلے پانچ اگس دوہزار انیس کو جمہو کشمیر راجے کو وشیش درجہ دینے والا انوچھے تین سو ستر اور پیتیسے کو رد کر دیا گیا تھا کیندر کے قدم کے بعد گھاٹی کی حالہ سدھرنے لگے تو آتنگ کیوں نے چڑھ کر تارگٹ کلنگ شروع کی مانا جا رہا ہے آتنگ کیوں کا مقصر شاہ کے دورے کو رد کرانے کا تھا پر سرکشہ بلوں نے آتنگ کیوں پر زبردست پراہر کیا اور پندرہ دن میں تیرہ آتنگ کی مار گرائے اب فرق دیکھئے گھاٹی کے لوگی آتنگ کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں جو لوگ ہمیں مذہب کے نام پر بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ساجش کر رہے ہیں یہ پروٹسٹ آج ان کے چہرے پر ایک قرارہ تماشا ہے اور اسی طریقے سے یہ قرارہ تماشا پاکستان کی دہشتگردی کو لے کے بھی ہے اس بدلاف کے پیچھے بھی شاہ کا مشن کشمیری ہے پچھلے دو مہینوں میں پچاس سے زیادہ کیندرے منتریوں نے جمہو کشمیر کے الگ لگ زیروں کا دورہ کیا اسی کڑی میں شاہ تین دن کے دورے پر آئے ہیں جس میں شرینگر اور جمہو دورہ شامل ہے چوویس تاریخ کو شاہ جمہو میں بی جے پی کی ریلی کو سمبودیت کریں گے جمہو میں بی جے پی پدہ دیکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوگی پچیس کو پھر سے شرینگر لوٹیں گے شرینگر کے ایسکی آئی سی سی میں ریلی کا بھی کارکرم ہے سرکشابل جانتے ہیں کہ شاہ کی اخولی چنوٹی آتنگ کیوں اور آتنگ کے آگاوں کو چپنے والی ہے اسی لئے وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کی حرکت کر سکتے ہیں پر اس کے لئے سرکشابل چوکس ہیں آئی بی، این آئی اے، سینہ، سیر پی ایف کے سینئر ادھکاری اس سمیں شرینگر میں کیمپ کر رہے ہیں جو ہر ایک انٹیلیجنس انپوٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں سرکشابل چوکس ہیں ڈرون سے لے کر سپیڈ بوٹ اور سنائپرز تک تینات کر دیے گئے ہیں شاہ کی سرکشا کے ساتھ ساتھ الپ سنکھیا کے علاقوں کے سرکشا پر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے شاہ کے دورے سے پہلے دس جگہوں پر این آئی اے نے چھاپے مار کر آٹھ لوگوں کو گریفتار کیا ہے این آئی اے کا آتنگ کیوں کے ہمدردوں پر ایکشن جاری ہے آتنگ کیوں کی مدد کرنے والے 26 ہمدردوں کو بھی شرنگر سے باہر آگرہ جیل شفٹ کیا گیا ہے 370 ہٹنے کے بعد پہلی بار شرنگر پہنچ رہے امیشسا سے کسمیر کو بہت امیدیں ہیں امید نہ صرف روجگار کی بلکہ سورچھا اور آتنگوات سے نپٹارے کی ہے جسے لے کر سرکار کے سامنے کافی چنوٹی ہے چنوٹی اس بات کی کہ 370 ہٹانے کے اپنے نرنے کو نہ صرف صحیح ثابت کرنے کی بلکہ آنے والے دنوں میں آتنکوات سے کیسے نپٹا جائے اور آم کسمیری کے دل پر کیسے راج کیا جائے اس بات کی بھی چنوٹی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وکاس کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہی کیندر سرکار اس فیصلے پہ کتنا صحیح ثابت ہوتی ہے کمیرمان منوج کے ساتھ نیرک پانڈے ایوی پی نیوز سری نگر امید شاہ کے جمہو کشمیر دورے سے دنیا دیکھے گی بدلتے کشمیر کی نئی تصویر امید شاہ کے دورے سے پاکستان کی نیند روڑنات تائے ہے شاہ کا یہ دورہ پاکستان کی ساجش کی ہوا نکالنے میں اہم رول نبھائے گا کیسے امید شاہ کا یہ تین دن کا دورہ چار مقصد پورے کرنے والا ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں کشمیر بھارت کا اطور حصہ ہے جس کو دنیا کی کوئی تاکر دھم سے چھنے تیرے ہی جم سے باتوں سے نہیں ہوتا ہمیں اپنی باوناوں سے ختم نہیں ہوتا کڑا پہہار کرنا پہ یہ جس بات کے لیے چنکلپیت ہے کہ پاکستان دورہ پرائوزی آتانکوات کا قرارہ جواب کیا جائے گا شاہ کا پہلا مقصد آتانکیوں کا حوصلہ پست کرنا افغانستان میں تالیبان کی جیت کے بعد پاکستان نے آتانک پھیلانے کی نئی چال چلی نئی سنگٹنوں اور نئی ناموں سے ہار مان رہے آتانکیوں کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی لیکن شاہ کے دورے سے آتانکیوں کی حوصلے پر سیدھی چوٹ پڑے گی بلکہ اب تو آتانک پھیلانے کی نئی کوششوں کے بعد سینہ اور سخری ہو گئی ہے ساری سرکشے ایجنسیاں آتانک پر آخری چوٹ کرنے میں جڑ گئی ہیں شاہ کا دوسرا مقصد پلائین پر روپ آتانکیوں کی تارگٹ کلنگ کے سازش کے بعد گھاٹی سے پلائین کی تصویریں سامنے آنے لگیں تھیں شاہ کے دورے سے علپ سنگھیکوں اور بھاری لوگوں میں بھروسہ جاگے گا شاہ کا تیسرا مقصد وکاس کو گتی دینا شاہ ویپارک سنگھٹنوں سے بات کر وکاس کو گتی دینے والے ہیں ویسے بھی دوبائی کا بھارت میں نیویش کا فیصلہ پاکستان کو خوب چھپ رہا ہے تو یہاں اگر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مسلمان و مالک ایم ایوس سائن کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ اور پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ آنے والے مہینے سالوں میں کچھ بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ یو ای کی کانسٹیٹ بھی کھل جائے ایران بھی اپنی کانسٹیٹ وہاں کھول لے کچھ پتہ نہیں ہے اگر ہماری سفارتکاری پر کئی حال ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر تو پھر آپ کسی چیز کی بھی توقع رکھ سکتے ہیں دوبائی کے نیویشے جمہو کشمیر میں آئی ٹی پارک بنیں گے آئی ٹی ٹوور بنیں گے ریال اسٹیٹ میں نیویش ہوگا میڈیکل فیسلیٹی پڑھیں گے اسے پاکستان کو اپنی سازش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے شاہ کا چوتھا مقصد پاکستان کو اس کی حد دکھانا 22 اکٹوبر وہ تاریخ ہے جب پاکستان نے پہلی بار 1947 میں کشمیر پر گنڈی رزر ڈالی تھی کبیلائی ویش میں پاکستانی سینک بھیج کر پاکستان نے تباہی مچا دی تھی پاکستان کی طرف سے ہتھیاروں سے لیس قبائلیوں نے کشمیر پر حملہ بول دیا ہزاروں کی سنکھیا میں ہتھیاروں سے لیس آکرمنکاری شری نگر کی طرف بڑھ رہے تھے دوسری طرف کشمیر ریاست میں بغاوت ہو گئی ریاست کے مسلم سینکوں نے سینہ چھوڑ کر حملہوروں سے ہاتھ ملا لیا اس سے حملہوروں کا حوصلہ اور طاقت دونوں بڑھ گئے حملہور بارہ مولہ پہنچ چکے تھے مطلب شری نگر سے صرف 54 کلومیٹر دور مطلب تھا جمہ کشمیر پر پاکستان کا قبضہ لیکن بارہ مولہ میں ہی کہانی نے نیا موڑ لے لیا بارہ مولہ پہنچتے پہنچتے حملہوروں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا وہ لوٹ پاٹ بلادکار اور ہتیاؤں میں لگ گئے ان کے نشانے پر صرف ہندو ہی نہیں بلکہ یہاں رہنے والے سکھ عیسائی اور یہاں تک کے مسلمان بھی تھے دکانیں جلا دی گئیں عورتوں کے ساتھ زبردستی کی گئی اور جو ملا اسے لوٹ لیا گیا جن جن لوریوں میں وہ آئے تھے اب انہی میں لوٹ کا سامان بھر کر واپس بھیجنے لگے اگلے پانچ دن مہاراجہ ہری سنگھ بے بسی سے سب دیکھتے رہے پھر انہوں نے بھارت کے ساتھ قرار کیا 27 اکٹوبر کو بھارتی سینہ نے شری نگر میں لینڈنگ کی تھی اور کشمیر کو پاکستانی چنگول سے آزاد کر آیا تھا آخر کار 27 اکٹوبر کی صبح لیفٹننٹ کرنل دیوان رنجیت رائے کی اگوائی میں بھارتی فوج ہوائی راستے سے کشمیر کے لیے روانہ ہو گئی بھارتی سینہ کے لیے حالات بہت مشکل بھارے تھے شری نگر کے لیے روانہ ہونے والی پہلی ٹکڑی کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ گھاٹی کا ایک ماترہ ہوائی اڈا سرکشت ہے بھی یا نہیں اسی لیے انہوں نے بینا سگنل ملے لینڈ کرنے سے منع کر دیا تھا لیکن ایک بار جب اس زمین پر بھارت یہ فوج کے قدم پڑے تو ایک ایک کر کے قبائلی حملہوروں کے پیر اکھڑنے لگے ہر سال 27 اکٹوبر کو بھارتی سینہ اسی انفینٹری ڈے کے روپے مناتی ہے شاہ نے آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے امرت محصف پر انہی خاص دنوں میں شری نگر دورہ کر پاکستان کو اس کی حد دکھا دی ہے دورہ بشک تین دن کا ہے لیکن سندیش بڑا ہے ساف سندیش ہے کشمیر ہمارا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا شری نگر سے آسیف کوریشی کے ساتھ نیرشپان ڈیکی ریپورٹ ABP News آپ کو رکھے آگے